ان القرآن الفجر فجر کا قرآن کیا ہے کہانا مشہودہ اس کی گواہی دی جاتی ہے تو فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کا حکم بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے اور ویسے بھی یہ وہ وقت ہے جس وقت قرآن کی تلاوت آپ کو بتائیں فرشتوں کی ڈیوٹی فجر اور اسر میں چینج ہوتی ہے اس وقت قرآن کی گواہی بھی پہنچتی ہے تلاوت قرآن کی گواہی پہنچتی ہے قانا مشہودہ گواہی دیا جانے والا ہے آپ پھر فجر کے قرآن کی تلاوت کی اور بھی بہت سی حکمتیں اور پذیلتیں ہیں دن کے آغاز میں پڑھیں گے تو دن میں برکت ہوگی آپ کو بتائیں نا کہ ہر کام سے پہلے اللہ کا نام بسم اللہ تو کام میں برکت ہوتی ہے اور اگر بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو کام میں سے برکت اٹھ جاتی ہے تو جس دن کے آغاز میں اللہ کے قلام سے آغاز ہوگی تو دن میں برکت ہوگی طاقتوں میں قوتوں میں صلاحیتوں میں ہر کام میں برکت ہوگی انشاءاللہ اور پھر دن کے آغاز میں قرآن کی تلاوت کا کرنا اس دن کے لئے ایک بھرپور میسج ہے ایک دن کے لئے پوری ایمان کی بیٹری بھی صبح صبح چارڈ ہو جائے گی سارے دن کے لئے بہت اچھا ریمائنڈر ایک ریفریشر میسج بھی چلا جائے گا اور پھر یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خاموشی کا سناٹے کا تنہائی کا فرصت کا شور شغب ہنگامہ آنا جانا کوئی کام کا آج کچھ بھی نہیں ہے گھنٹیاں بھی نہیں بج رہی فون بھی نہیں بج رہی ہنڈیاں بھی نہیں پک رہی اور پھر صبح صبح انسان فریش بھی ہوتا ہے خالی دماغ بھی ہوتا ہے ہر کام سے فریش خالی ذہن جب قرآن کی تلاوت اور قرآن کا میسج ایبزاب کر لیتا ہے سوک کر لیتا ہے اور سارے دن کے لئے وہ میسج بہترین ریمائنڈر بن جاتا ہے سارے دن کے لئے وہ میرے ہیں